سب یہ اب آتے ہیں گلگت بلدستان کے طرف کیونکہ یہ تبدیلی کے پہلے کچھ دن پہلے ہم نے سنا تھا جو وفاق سے جو ہوا ہے وہ گلگت بلدستان میں بھی داخل ہو رہی ہے لیکن وہ پھر کچھ عرصے بعد ختم ہوئی جو عدم اعتماد کے گلگت بلدستان اسمبلی میں آپ کو اسمبلی میں تو کیا اس میں کوئی صداقت تھی یا اب کوئی گنجائش ہے کچھ اس طرح کوئی تبدیلی ہو سکتی اس طرح کی خواہشات اور معاملات تو چلتے ہیں لیکن پریکٹیکل تو مجھے کچھ ایسا نہیں لگ رہا ہے اس میں بھی بات یہ ہے نا یہاں عمران خان صاحب جب تک مضبوط ہے تب تک تو ہمارے بھائی جو ہے وہ وہاں ہلنگ ہیں نہیں اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں گے جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ جناب یہاں یہ پرابلم میں ہے عمران خان تو وہ چھوڑنا شروع کریں گے چونکہ ہمارے لوگ تو ٹو کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کو طاقت کو ٹو کرتے ہیں تو اس حساب سے جو ہے عمران خان صاحب جب تک مضبوط ہے عمران خان صاحب یہاں جو ہے اس کا فالوونگ ہے اور یہاں اس کا وزن ہے تب تک گلگل بلتستان میں پی ٹی آئی نہیں ٹوٹے گی پی ٹی آئی نہیں ٹوٹے گی تو وہاں کوئی عدم اعتماد نہیں آتا ہے نہیں آزکت تو یہاں اگر یہ کمزور ہو گیا تو وہ آٹومیٹک لی جائے گا میرا تجزیہ یہ ہے یعنی پی ٹی آئی کا ٹوٹنا ضروری ہے